خصوصی اور آخری خطاب فضلہ سے فرمائیں گے میں انتہائی عدب سے درخواست گزار ہوں استاد محترم محتمیم جامعہ آدھا حضرت مولانا ڈاکٹر قاری احمد میاں صاحب تھانمی دامت برکاتم العالیہ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا سائے عاطفت ہمارے سروں پر سلامت رکھیں اور ہمیں ہمیشہ مستفید رہنے کی توفیق عطا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین صدق اللہ العظیم محزز اسحاتزہ اکرام عزیز فضلہ جامعہ طلب آئے جامعہ مسررت اور خوشی کی اس گھڑی میں حقیقت یہ ہے کہ میں الفاظ کی ترکیب میں اس وقت اپنے آپ کو بے بس پا رہا ہوں یہ خوشی کا موقع اللہ تعالی نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھایا انیس سو تیراسی سے مولان مشرف علی صاحب تھانوین وراللہ مرقدہو کی نظام بنایا درس نظامی اور قراءت آشرہ پھر اس کے بعد اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وفاق کے طلبہ آٹھ فین کا امتحان دیتے ہیں پھر ہمارے طلبہ کچھ ادھر ادھر اکیڈمیوں کی طرف دیکھتے تھے کہ ہم وہاں سے میٹرک کر لیں حضرت محتیم صاحب سے میں نے درخواست کی کہ کیوں نہ ہم ان طلبہ کے لئے ایک اکیڈمی دارلوم میں بنا دے چنانچہ دارلوم اکیڈمی کے نام سے کام کا آغاز کیا اور میں آج ان حضرات کا شکریہ ادا کرنے میں کوئی باق نہیں محسوس کرتا کہ ہمارے اس اکیڈمی کو ایک یونیورسٹی بنانے میں جن حضرات نے کردار ادا کیا اس میں ماسٹر راشد علی صاحب ہیں ماسٹر فخر صاحب سے نام کیا تھا مارا خرم صاحب خرم صاحب تھے اور بھی دیگر اساتذہ رہے ان سب حضرات کی کعویشوں سے یہ اصلی تعلیم کا امتزاج پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے تمام مدارس میں یہ ایک منفرد نظام تعلیم ہے دیگر مدارس نے اس چیز کو بعد میں اختیار کیا ہے ہم نے اس کو بہت پہلے شروع کیا تھا ہم نے اس وقت کسی اتقاضے اور کسی دباؤ کے تحت نہیں شروع کیا تھا بلکہ اپنی ضرورت کے تحت شروع کیا تھا کہ ہم یہ سمجھ دیتے ہیں کہ ہمارے طلبہ کو مکمل درس نظام کے ساتھ مکمل اصل تعلیم بھی دینی چاہیے اور الحمدلللہ ہم کامیاب ہیں اور نمونہ اس کا آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت ہمارے پاس چھے سو سڑھ سٹھ فضلہ ہیں اور تینیس اگر اس سال کے شامل کر لیے جائیں تو یہ تعداد سات سو بن جاتی ہیں ان سات سو فضلہ جو تقریبا تیس سال کے عرصے میں تیار ہوئے ہیں اور یہ فضلہ معاشرے کے ہر طبقے میں کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ عصر کے بعد مغرب نہیں آئی یہ بڑی کامیابی ہے کہ ان میں سے اکثر طلبہ ان کے قوائف موصل ہوئے روزانہ میں ان قوائف کا مشاہدہ کرتا ان میں سے دو سو سے زیادہ طلبہ وہ ہیں فضلہ وہ ہیں جو مساجد میں عیمہ اور خطبہ ہیں تو ان کی ہاں تو اثر مغرب شاہ ساری آتی ہیں فجر بھی آتی ہے الحمدللہ پھر مدارس میں تدریس کرنے والے فضلہ کی تعداد بھی ایک سو پچاس سے زیادہ ہے اسی طرح پرائیویٹ اسکول کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم دینے والے فضلہ کی تعداد دو سو کے قریب دو سو سے بھی زیادہ ہے اور اس کے ساتھ معاشرے کا ایک بہت بڑا اہم رول جو ہے وہ عدالتی نظام ہے اور ہم نے اس عدالتی نظام میں وقالت کے لئے اپنے طلبہ کو تیار کیا تھا تقریبا بیس فضلہ اس وقت وقالت کے شعبے سے منسلک ہیں اور ان میں سے کئی اب ہائی کورٹ کی سطح پر تک پہنچ گئے ہیں یہ ابھی انتہا نہیں ہے کیونکہ میرا جو ٹارگٹ ہے وہ تین چیزیں تھیں ایک طبقہ ہے جو جرنلسٹ ہے ایک طبقہ ہے جو جیورسٹ ہے ایک ڈیموکریٹس ہیں اور ایک بیوروکریٹس بلکہ چار ہو گئی ہمارے یہاں سے فاضل ہونے والے فضلہ نے ابھی بیوروکریٹس میں کوئی کردار ازا نہیں کیا ایک دو ایسے نظر آئے ہیں پورے ریکارڈ کو دیکھنے کے بعد جیسے ایف ڈی اے میں ہمارے ایک فاضل ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں اسی طرح سے عمان میں ہمارے فاضل عمان کی بیوروکریٹس میں اسی تقریب درجے کے اوپر فائز ہیں پاکستان میں بھی تو الحمدللہ یہ بڑی ہماری کامیابی ہے وکالت کے شعبے میں جو لوگ ہیں مجھے ان سے امید ہے کہ وہ آگے چل کر عدالت کے شعبے میں بیٹھیں گے امید ہے کہ وہ جج بنیں گے اور قانون کا استعمال اسلام کی روشنی میں اور قرآن سنت کی روشنی میں اور اس بات کی ضرورت آج اور زیادہ نظر آ رہی ہے کہ عدالت کے عالی منصب پر بیٹھا ہوا ایک شخص مسجد کے گرانے کا حکم دے رہا ہے عدالت ہوا ایک آدمی اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا حکم دے رہا ہوں کیا یہ شرعان ممکن بھی ہے مولانا مفتی تقی صاحب نے اس کا جواب بھی دیا ہے تو میں نے اصل میں یہ کمی کب محسوس کی تھی میں جیو آر ون میں خطبہ دیتا تھا جمعہ پڑھاتا تھا وہاں ایک دن میں نے اسلامی نظام پر تقریر کی اور چیف سیکریٹری نے میری تقریر کے بعد مجھ سے کہا کہ قاری صاحب تقریروں سے کچھ نہیں ہوگا رجال کار تیار کرنے کی ضرورت ہے رجال تیار کرنے کی ضرورت ہے افراد تیار کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ نے بیوروکریسی میں ڈیموکریسی میں جیورس میں جنرلس میں اپنے افراد شامل نہ کیے تو آپ تاریخ دیکھے گی کہ آپ اس اسلام نظام کا تصور بھول جائیں گے اگر آپ نے افراد تیار کر لیے اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان کو اصری تعلیم دے کر اس فیلڈ میں جو ہم نے بلکل کھلی چھوڑ رکھی ہے یہ میدان ہم نے بلکل کھلا چھوڑ رکھا ہے اور اس کے میدان کے اندر مغرب زدہ مغربیت پسند لوگ میدان میں چھائے ہوئے اقتدار ان کے ہاتھ میں قانون ان کے ہاتھ میں جب قانون اور عدالت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو دین سے محبت نہیں رکھتے ہوں گے جو مسجد سے محبت نہیں رکھتے ہوں گے جو مدرسے سے محبت نہیں رکھتے ہوں گے تو پھر وہ یہی فیضلے کریں گے اس لئے ہم نے اس نظام کو تبدیل کرنے کے لئے یہ افراد الحمدللہ اس ادارے سے نکالنے شروع کیے تیار کرنے شروع کیے بینکنگ میں بھی کاروباری نظام میں بھی ہر طرح کے میدان میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے فضلہ جو ہیں وہ اپنے اس لباس کے اندر اپنی اس دینی وضا قطع کے اندر اپنے آپ کو کمزور محسوس نہ کریں جب آپ تمام عصری تعلیم سے مالا مال ہوں گے تو سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو آپ کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا اس کے پاس صرف کالج یونیورسٹی کی دگریہ ہیں آپ کے پاس قرآن و سنت کی دگریہ ہیں بھی آپ فاظل دار علوم بھی ہیں فاظل قرآت عشرہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ آپ ایم ایم فل اور پی ایش ڈی اور ایل بی اور ایم ایم ایڈ ایم ایجوکیشن اور اسی طرح سے بعض نے تو سائنس میں بھی بی ایس بھی کیا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان کو ایک یہی ہمارا ادارے کا موٹو ہے ہمارا پروگرام یہی ہے کہ ہم ایسے افراد تیار کریں ہم بڑے مشکل مراحل سے گزریں ہمیں خارجی اور داخلی مشکلات سے ہم دو چار رہے ہیں مجھے یاد ہے حضرت مہتو صاحب کبھی کبھی ناراض ہوتے تھے ایک دن آخری دنوں میں شاید سترہ یا اٹھارہ کی بات ہے ایک دن انہوں نے مجھے بلا کے بند کر دو سب کہ یہ کیا ہوا خیریت ان کے پاس کوئی اسی قسم کا کوئی آدمی آ کر گیا تھا اور اس نے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ سب یہ مغرب زدہ بن جائیں گے آپ کے دورہ کرانے کا آپ کے حدیث پڑھانے کوئی فائدہ نہیں ہو میں نے ارز کیا کہ ہم سن نوے بانوے سے یہ کام کر رہے ہیں آج سترہ آگیا ہے مجھے ایک تالیون دکھا دی جیے جو نیکر پہن کے سڑک پہ پھر رہا مجھے ایک فاضل دارلوم دکھا دی جیے دارلوم ٹائی لگا پھر رہا ان کے پاس تو اثر کے بعد مغرب آئی نہیں الحمدللہ اب بھی جس طرح سے ہمارے فضلہ نے ہر ادارے میں ہر مرکز پر عادہ معیار دیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ سب کا اپنا ذاتی کردار قابل فخر قابل مبارک بعد آپ لوگ ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا میں کہا کرتا تھا کہ ہمارے ایک استاد تھے استاد حبیب وہ کہا کرتے تھے کہ ہم وہ ہیں جو فخر کرتے ہیں جامعہ اظہر پر کہ ہم متخرج ہیں جامعہ اظہر کے اور ہم اپنی سنت کے ساتھ اور اپنے نام کے ساتھ اظہری لکھنا فضل اور کرم سمجھتے ہیں اور ہم میں سے کچھ وہ ہیں جن پر جامعہ اظہر فخر کرتا ہے ہم میں سے کچھ فضلہ وہ ہیں جن پر جامعہ اظہر فخر کرتا ہے یہ فضلہ ہمارے ہیں دعلم دیوبند کی مثال بھی ایسے یہ کہ دعلم دیوبند پر سب لوگ فخر کرتے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں میں دیوبند سے پڑھا ہے یا دیوبند سے منسلک اداروں سے پڑھا ہے اور دعلم دیوبند فخر کرتا ہے کہ ہم نے مولوی ارشیف علی کو پڑھا ہے ہمارے فضلہ میں وہ بھی ہیں جو شیخ الہند ہیں ہمارے فضلہ میں وہ بھی ہیں جو شیخ الاسلام ہیں ہمارے فضلہ میں وہ بھی ہیں شیخ المشایخ ہیں تو یہ افتخار اداروں کا یہ ان افراد کے کردار سے ہوتا ہے حضرت ثانویر رحمد اللہ علیہ کی جب صند افراغت کا وقت آیا تو یہ لوگ حضرت محتیم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے درخواست کی کہ یہ جلسہ ملتوی کر دیا جائے جلسہ ملتوی کر دیا جائے دستار بندی کا جلسہ اس لیے کہ ہم اس دستار بندی کے اہل نہیں ہم اس دستار بندی کے اہل نہیں ہیں ہمیں اس دستار کے بعد شرمندگ ہوگی کہ آپ تو ہم پر اعتماد کر کر اور ہمیں دستار دے رہے ہیں اور ہم اس کے اہل نہیں مطمئن صاحب نے فرمایا مولی صاحب خدا کی قسم ہم اس پورے اعتماد کے ساتھ یہ دستار تمہارے سر پر رکھ رہے ہیں کہ تم اس قابل ہو چراچہ دارلوم دیوبند نے ان پر فخر کیا دارلوم دیوبند کے لئے وہ لوگ قابل افسخار تھے میں آج اپنی بات کو بہت سی باتیں آپ سے کرنی تھی وقت مختصر ہے میں آپ کو آج کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں ان میں سے سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے ماحول کو آگ سے بچا لیجئے اور اس کے لیے اصلاح نفس اصلاح باطن کا احتمام کیجئے میں اپنے دارلوم کے فضلہ کو طلبہ سے مخاطب نہیں ہوں اس وقت فضلہ دارلوم سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کسی بھی شیخ وقت سے اپنے آپ کو منسلک کر لیں کوئی آدمی کسی بھی منصب پہ پہنچ جائے کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے وہ یقینا کسی بزرگ کا محتاج ہوتا ہے اس لیے تمام فضلہ اس پر غور کریں اور اپنے مشایخ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں آپ کو آج دعوت دینے کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کا ادارے سے بھی تعلق مضبوط ہوں اور آپ کو اس بات پر احساس دلائے جائے کہ آپ اپنی ذاتی اصلاح کی بھی کوشش کریں اور اس کے لیے اپنے مشایخ سے رابطہ کریں اور آپس میں انتہائی ارتباط قائم کریں ہر فاضل دوسرے تمام فضلہ سے رابطے میں رہے آج کل تو میڈیا ہے آسان ہے آپ دیکھیں یہ تین چار دن میں ہم نے یہ پروگرام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا پہلے دن کس بات پر ہم جمع ہوئے تھے وہ ایک دو چار تلاوتیں آپ نے ڈالی تھی تو اسی رات میں نے کہا کہ یہ تو ایک اچھی سی محفل منقض کر لی جائے اس کے بعد پھر محفل سے ہم آگے چلے تو اجتماع پر آگئے اور یہ اجتماع الحمدللہ آج منقض ہو گیا ابھی اس کو پندرہ دن بھی نہیں ہوئے شاید اتنے سے عرصے میں ہم نے اتنا بڑا اجتماع کر لیا آج کے اجتماع میں ایک پیغام تو یہ ہے دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے ہم سے پہلے لوگ گزر گئے ہیں وہ ہماری تعلیم اور تربیت کر گئے تھے اس لیے آپ اس بات کو پہچانیے کہ کل آپ اس منصف پہ کھڑے ہوں گے کل آپ کی یہ ذمہ داری ہوگی لہذا آپ اپنے اندر انقلاب پیدا کریں اور اپنے آپ کو مستقبل کے لیے تیار کریں پھر جب یہ ربت قائم ہوگا تو شاعر کی وہ بات فرد قائم ربت ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں فرد قائم ربت ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موجوہ دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں آپ تنہا کسی ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ تنہا کسی مدرسے میں بیٹھے ہیں کسی سکول میں بیٹھے ہیں تنہا ہیں اور اگر آپ مرتبط ہیں اور آپ کی کامیابی آپ کے ادارے کے ساتھ ارتباط کے ساتھ ہے تو وہ کامیابی اس شعر کی مرہون منت ہے کامیابی خارجز ملت سے ناکامی بھلی لطف دشمن ہی سے شہرت ہو تو گمنامی بھلی کامیابی خارجز ملت سے ناکامی بھلی لطف دشمن ہی سے شہرت ہو تو گمنامی بھلی بے وفا سمجھیں تمہیں اہلِ حرم اس سے بچو بے وفا سمجھیں تمہیں اہلِ حرم اس سے بچو دیر والے کجادہ کہہ دیں یہ بدنامی بھلی آپ کو اہلِ مدارس آپ پر فخر کریں اور آپ اہلِ مدارس پر فخر کریں یہی آپ کی کامیابی ہے اسی میں آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے کامران ہوں گے یہ ادارہ ہر مرحلے پر انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کرے گا آخری بات کہہ کر یہ بات ارز کروں گا کہ یہ فضلہ کا اجتماع ان حضرات نے مناقض کیا اگلا اجتماع آپ مناقض کریں گے اگلا اجتماع آپ کے ذمہ داری ہے آپ مناقض کریں گے آپ اپنی کمیٹی بنائیے آپ اپنے افراد کا انتخاب کیجئے فضلہ جامعہ کی ایک تنظیم بنائیے ایک کمیٹی بنائیے اور ہر سال اس کا اجتماع کیجئے اور یہ تو صرف فضلہ لاہور کا اجتماع ہے آپ کو پورے پاکستان کے فضلہ کو جمع کرنا ہے اور تمام کو دعوت دینی ہے آج ہی سے اس پر کام شروع کر دیجئے تمام لوگوں سے رابطہ کیجئے اور نہ صرف یہ کہ فضلہ دورہ حدیث سے رابطہ کیجئے فضلہ قرآتِ عشرہ سے رابطہ کیجئے آپ کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ فضلہ قرآتِ عشرہ ہے اسی طرح سے فضلہ حفظ سے رابطہ کیجئے آپ کے ادارے کا بہت بڑا کام حفظ ہے تو یہ سب جمع کیجئے اور ان سب کو لے کر چلیے باہم ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھئے اور حل کیجئے ہمیں بنیادی طور پر تعلیمی کام کرنے ہیں تعلیمی ترقی کے لیے کوشش کرنی ہیں ہمارے سارے کام تعمیری ہونے چاہیے سیاست کے لیے بہت لوگ موجود ہیں آپ اپنے آپ کو مخصوص کر لیجئے صرف قرآن و سنت کی تعلیم اور تعلیم کے لیے آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں ہر اس مقام پر آپ منفرد نظر آ رہے ہوں جیسے کہ مجھ سے پہلے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی شکل سے اپنی وضاقتہ سے اپنے کام سے اپنے کردار سے اپنے افعال سے نظر آ رہے ہوں کہ یہ داراللوم اسلامیہ کا ہی ہو سکتا ہے اور یہ ہوا ہے میں ایک نشست میں بیٹھا ہوا تھا جہاں کچھ جنرل حضرات بیٹھے ہوا تھے بہت سے بیروکریٹ بیٹھے ہوا تھے وہاں ڈیفنس میں تقرر پر بات چل نکلی تو ایک جنرل صاحب نے کہا کہ جب ہمارے سامنے داراللوم اسلامیہ کا نام آتا ہے تو پھر ہم انٹرویو لینے سے گریز کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ داراللوم اسلامیہ کا فاضل حافظ بھی ہوتا ہے قاری بھی ہوتا ہے حالم بھی ہوتا ہے اور اصری تعلیم بھی اس کی مکمل احمد تک ہوتی ہے اس لئے ہمیں اسے تحقیق کرنے اور اس کا انٹرویو لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ اعتراف داراللوم کی کامیابی کا لوگ معترف ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ الحمدللہ پورے لاہور میں اور پورے بڑی بڑی مقامات ہیں اور مناسب ہیں وہاں آپ موجود ہیں اور وجہ اس کی یہی ہے کہ آپ نے ایک کردار دیا ہے اس لئے اس کردار کی حفاظت کرنی ہے اس معیار کی حفاظت کرنی ہے اپنے اس مقام کی حفاظت کرنی ہے اپنے اس ادارے کے وقار کی حفاظت کرنی ہے یہی ادارہ آپ کا وقار ہے یہ اس ادارے کا نام آپ کا وقار ہے اللہ تعالی ہمیں اس ادارے کی حفاظت کرنے اور اس ادارے کو دن دونی راہ چوگنی ترقی سے ہم کنار کرنے کی تحفیق دا فرمائیں ہماری کاوشوں کو اللہ تعالی منظور اور مقبول فرمائے ہم انشاءاللہ بھی نماز زہر کے بعد فضلہ سے گفتگو کریں گے فضلہ ہماری ساتھ بیٹھیں گے نماز زہر کے بعد کی مجلس جو ہے وہ صرف فضلہ کے لئے خاص ہے